اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشی فالم ہے میں ایڈیٹنگ ٹرکس چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں چونکہ میں آج آپ کے لیے چودہ گس کا بینیفٹ سٹپ لے کر آیا ہوں چونکہ آپ نے کس طرح ایک بریش کی ایفیکٹ میں ایک پی این جی سٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں جو کہ چودہ گس کو پکچر کو آپ فریم میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جو سب سے ایزی ویسا میتڈ ہے میں آپ کے لیے وہ لے کر آیا ہوں جو کہ بہت زیادہ زبردستہ ہے اگر آپ کے پاس چودہ گس کا ایڈیٹ پکچر ہے تو وہ آپ ان پر لگا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایڈیٹ نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا بیگراؤنڈ چینج کو آپ وہاں سے ایزی ویسے کر سکتے ہیں تو چھلیے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیوں پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چھلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ میں آپ کے لئے بہت زبردست سٹپ لے کر رہے ہوں ہم نے یہاں پر ایک نیو پیج اوپن کر لینا ہے جو ہمارے ساتھ یہ کسٹم پیج ہیں ہم نے ان کو پچھس ساٹھ پر پکزل پر رکھنا ہے اور چودہ چالیس پر بھی رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کو تین سو رکھنا ہے یہ بھی پکزل میں بیٹس میں کر لیتا ہے اٹھ بیٹس میں تو یہاں پر ہم پھر کریٹ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ان انٹرفیس اوپن ہونے کے بعد اگر آپ ان سے لاکھ ہٹانا چاہتے ہیں تو ڈبل پریس کی مدد سے ڈبل پریس کر کے لاکھ ہٹا سکتے ہیں اور کلک کر کے ان سے لاکھ ہٹ گیا تو ابھی ہم نے یہاں پر ایک اور بھی زبردست سٹپ بنانے لیا ہے یہاں پر ہم نے بیگراؤنڈ بنا لینا ہے تو یہاں پر ہم آ جائیں گے ان والے سٹپ پر یہاں پر ہم آ جائیں گے گریڈینٹس پر ہم آ جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر ہم ان بلیک والی سائز کو کلک کر کے ان کے بعد دوبارہ اوپر والے پر ڈبل کلک کر کے یو انٹرفیس ملنے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر ہم ان پر کلک کر کے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو گیا یہاں پر بھی ہم ان کو تڑھا بلیک کی طرف نیچے لے کر جاتے ہیں نیچے اور بھی لے کر جاتے ہیں پھر اوکے پر پریس کرتے ہیں اوکے پر پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر بھی اوکے پر پریس کر لیتے ہیں یہاں پر اوکے پریس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ان پر پی ٹک کر لیں گے ان پر پی ٹک کر لیں گے ان کو ہم 300 پر کنورٹ کر لیں گے اور ان کو ہم 0 پر کر دیں گے تو پھر ہم ان پر یہاں پر کلک کر لیں گے جو ہی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہم یہاں پر ایک پکچر ان پر لا دیں گے تو ہم یہاں پر آ جائیں گے فائلز پر دوبارہ کلک کرنے ہے ہمیں تو فائلز پر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے ساتھ ہم یہاں پر آ جائیں گے ان والے ٹولز ایریا پر ہم یہاں پر یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ چودہ اگس کا پکچر ہے ہم یہاں پر ان کو اوپن کر لیتے ہیں تو دیکھو اوپن ہونے کے بعد ہم کو کچھ اس طرح انٹرفیس انہوں کو ملتا ہے یہاں پر ہم پھر اوکے پریس کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اوکے پریس کر دیا ہے پھر ہم نے یہاں پر ان کو کر لینا ہے یہاں پر ہم شفٹ کو پریس کر کے اسی طریقے سے ہم کو ایک انٹر فیس یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر ہم نے جب کر دیا ہے پریس تو پھر یہاں سے ہم یہاں پر ہم بریش اپنا لے کر آ سکتے ہیں ان پر ہم کلک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بریش کا ایفیکٹ سے یہاں پر وہ لوٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسرے ویڈیو بھی اور انہی ویڈیو بھی میں آپ کو شارٹ کر کے بتا لیتا ہوں یہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر آپ کے ساتھ یہ بریش پڑا ہوا ہے وہ یہاں پر ایمپورٹ لوٹ کر لیں گے لوٹ کرنے کے بعد وہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر دیکھیں میرے ساتھ کوئی اس طرح سے یہاں پر آ سکتا ہے یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں آپ کسی بھی انٹر فیس کو کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی طریقے سے یہاں پر کر لینا ہے کر لینا ہے یا کر سکتے ہیں تو دیکھیں مجھے یہ والا بہت زیادہ بینیفٹس دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر یہاں پر کر لیتا ہوں سائز کو کم کرنے کے بعد تو دیکھیں یہاں پر ہم کوئی اس طرح کیسے انٹر فیس مل رہا ہے ان کو بعد ہم دوبارہ کنٹرول زیٹ سے ہٹا لیتے ہیں یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ان والے آپشنز پر یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم ان کی سائز کو اور بھی کنورٹ کر سکتے ہیں سائز کو بڑا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آنکھو یہاں پر ان کی سائز بھی توڑا سا چینج کر لیتا ہوں اسی طریقے سے ان کی سائز چینج ہو چکی ہے اور میں یہاں پر ان کو بھی کر لیتا ہوں پھر میں ان پر اوکے پریس کر لیتا ہوں یہاں پر پھر میں ان پر پریس کر لیتا ہوں تو دیکھیں پریس کرنے کے بعد ہم کو کوئی اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملتا ہے ہم ان کو دوبارہ ڈی مائنس کر لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں ان کو سائز کو ٹھوڑا اور بھی ہم کم کر لیتے ہیں دیکھیں کم کرنے کے بعد سائز کو ہم نے یہاں پر کم کر دی ہے یہاں پر بھی ہم ان کے سائز کو اور بھی کم کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک اس طرح سے ہم یہاں پر اس طرف کر سکتے ہیں دوبارہ ان کو ڈی مائنس کر لیتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے cover کر سکتے ہیں ان کے بعد جو ہمارے ساتھ ان پر یہ آپ برش کی سائز کو کنورٹ کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں کونسی برش کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں ایک اور بھی ایزی ویسا میں میں تڑا آپ کو ایک اور بھی طریقہ ان پر بتا دوں دوبارہ میں پریس کر لیتا ہوں پریس کر لینا ہے یہاں سے یہاں تک آ جائے گا خود بہت ہی تو یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ برش کو سٹائل کو دوبارہ کنورٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ بینفٹ لگے ان کو میں لاک کر لیتا ہوں یہاں پر پھر میں دوبارہ دوسرے والے سائز پہ آ جاتا ہوں کاؤنٹس پہ ہاں پھر ہم یہاں پر ان پہ کلکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح ان کا انٹرفیس دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا ان کا انٹرفیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بھی ہم توڑا اور بھی یا اس طریقے سے ان پہ سٹپ کر لیتے ہیں اور ان کو ہاں یہ ہمارے ساتھ سب سے ایزی ویس ام میتھڑ آ چکا ہے ہم ان کو یہ بیگراؤنڈز اٹھا لیتے ہیں ان پہ تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ وائٹ آ چکا ہے ہم ان بیگراؤنڈ کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ڈیلیٹز اور یہاں پر ہم دوبارہ انہی بیگراؤنڈ میں آ جاتے ہیں ان بیگراؤنڈز پر ہم دوبارہ کلک کر دیتے ہیں اور ہم انہی بیگراؤنڈز کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ایزی ویس اٹھپ سے ہمارے ساتھ یہ سنگلز آ گیا سنگلز ہم یہاں پر کر لیتے ہیں یہاں پر دوبارہ ہم اگریڈینٹز پر آ جاتے ہیں اور سوری ہم نے ایک خالی پیج لے لینا ہے سٹارٹنگ میں یہ اور یہاں پر ہم ابھی ان پر گریڈینٹز کو اپلائی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو سٹپس بتا رہا ہوں تو دیکھیں سب سے ایزی ویس اٹھپ ہم کو دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہوگا سوری ہم نے سٹارٹنگ پر تھوڑی مسٹیک ہو چکی ہے دوبارہ یہاں تک آ چکے ہیں یہاں تک آنے کے بعد ہم ان پر دوبارہ پریس کر لیتے ہیں دوبارہ پریس کرنے کے بعد یہاں پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم کو کوئی اس طرح سے انٹر فیس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم ان کو بلیکز زیادہ ہو رہے تھوڑا وائٹس کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو ہاں یہاں تک اور پھر ہم یہاں پر ان پر اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر بھی اوکے پریس کر لیتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم تھوڑا نیچے کی طرف ان کو لے آتے ہیں جب نیچے کی طرف ہم ان کو لے آتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم ان پہ ان کو لاگ بھی کر سکتے ہیں ایزی ویسا ہم یہاں پر ان کو مرچ ویزبل کر لیتے ہیں مرچ ویزبل کرنے کے بعد ہم کو یہاں پہ آنا ہے یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ لٹس موجود ہیں جو کہ کلر لک اپ لٹس ہیں تو وہ ان پہ ہم ان پہ کلر چینج کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ لٹس پڑے ہوئے ہیں تو میں ان پہ تھوڑا سا چینجز کر لیتا ہوں ان پہ تو یہ دیکھیں لٹس میں بھی ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں تو لٹس کے ہم دوبارہ کر لیتے ہیں ان کو لٹس کو ہٹا لیتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ لٹس بھی مل رہے ہیں ہم نے ان سارے لٹس کو ہٹا لینا ہے ہم کیمرو را کے فیلٹرز پر آ جاتے ہیں کیمرو را کے فیلٹرز پر ہم نے ان کے لٹس پر اپلائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک پروفیشنل لٹس موجود ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر ان پہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے یہاں تک کی ہوئی ہیں اور یہاں سے پھر ہم ان کو آئی لائٹس بھی تھوڑا کم کر لیتے ہیں اور لائٹس بھی تھوڑا کم کر لیتے ہیں اور ڈرکس کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کلر میکسنگ ہے تو یہاں پر ہم ان کو کلر میکسنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کی کلر میکسنگ جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر پھر ہم اوکے پر پریس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اوکے پر پریس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا انٹرفیس آ چکا ہے تو اسی طریقے سے اور اور بھی ہم بہت زیادہ سٹیپس آپ کو پروائیٹ کریں گے تو یہاں پر پھر یہ برشز ہے تو یہ برشز میں آپ کو ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیب فائل میں آپ کو لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ان کو ایزی ویسٹ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کیلئے مجھے دیتے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ